بولز کو لیب کے بلکل سامنے کولیکشن ایریا میں لائی جاتا ہے سیمن کولیکشن سے پہلے ہر بول کو ایک یا دو فالز ماؤنٹ دیے جاتے ہیں تاکہ زائل مادے خارج ہو جائیں اور بول ایک اچھی کوالٹی اور والیم کا سیمپل دے سیمن کولیکشن میں استعمال ہونے والی آرٹیفیشل ویجائنہ کا ٹیمپریچر بیالیس سے پنتالیس ڈگری سینٹی گریڈ ہونا چاہیے بعض اوقات بولز کی پسند یا ناپسند کے مدنظر ہمارا کولیکشن اسسٹنٹ ٹیمپریچر اور پریشر کو اڈجسٹ کرتا ہے سیمن کولیکشن کے دوران آرٹیفیشل ویجائنہ کا ٹیمپریچر اور پریشر ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے بول کے پینس کو ڈائیورٹ کر کے آرٹیفیشل ویجائنہ میں ڈال کر بلکل نیچرل طریقے سے سیمن سیمپل حاصل کیا جاتا ہے سیمن سیمپل کو روشنی سے بچا کر لیب میں دیا جاتا ہے لیب کا ٹیمپریچر ہیٹرز کے ذریعے مکمل کنٹرول کیا جاتا ہے تاکہ سیمن سیمپل کو ٹیمپریچر شورٹ نہ پہنچے اور کوالٹی برقرار رہے ہر جانور کے لیے الہدہ ویجائنہ استعمال کی جاتی ہے اس لیے استعمال کے فوری بادیوی کو پانی میں ڈسپوز کر دیا جاتا ہے بول کا نام بول نمبر اور ایجیکلٹ نمبر وائل پر نوٹ کیا جاتا ہے چونکہ سپرمز ٹیمپریچر سینسٹیو ہوتے ہیں اور ٹیمپریچر میں معمولی سا بدلاو بھی انہیں مردہ کر سکتا ہے اس لیے ہماری لیب میں ٹیمپریچر پروسیسنگ کے ہر مرحلے پر منٹین رکھا جاتا ہے اور اس مرحلے میں سیمن وائلز کو ڈیجٹل وارٹر بات کے اندر 37 دگری سینٹی گریڈ پر رکھا جاتا ہے نہ کہ کھلا یا ٹیبل پر مایکروسکوپ سے سیمن کی جانچ کی جاتی ہے اس جانچ میں دو چیزیں شامل ہیں سپرمز کی حرکت اور ان کی سپیڈ جس سیمپل میں 60% سے زیادہ سپرمز سیدھی لائن میں حرکت کرتے ہیں صرف وہی سیمپل آگے پروسیسنگ کے لیے بھیجا جاتا ہے جو سیمپل میں آر پر پورا نہ اترے اسے ضائع کر دیا جاتا ہے سیمن انیلیسس کا مکمل ریکارڈ کمپیوٹر پر رکھ لیا جاتا ہے تاکہ ضرورت کے وقت ہم اسے کروس چیک کر سکیں سب سے پہلے سیمن انیلیسس کو مدے نظر رکھتے ہوئے تمام سیمن سیمپلز کو ایک ہی طریقے سے ڈیلیوٹ کیا جاتا ہے اس پروسس کے دوران اس چیز کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ ڈیلیوشن کے بعد بھی ہر سٹرومے سپرمز کی تعداد پچیس سے تیس ملین ہو ڈیلیوشن کے پروسس کے بعد سیمن کو ری چیک کیا جاتا ہے تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ ڈیلیوشن کے دوران سپرمز پر کوئی منفی اثر تو نہیں پڑا اگر کوالٹی ٹھیک ہو تو اس سیمن سیمپل کو فلنگ کے لیے بھیجا جاتا ہے ڈیلیوٹڈ سیمن کو سٹرومے فل کرنے کے لیے سیمی آٹومیٹک مشین کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ہر سٹرومے سیمن پروپر اور پوری مقدار میں فل ہو فلنگ کے بعد سٹرومے کو سیمی آٹومیٹک سیلنگ مشین کے ذریعے سیل کر دیا جاتا ہے تاکہ ہر سٹرومے کے لیے